کل کی درباہ گپورن اور اتنت دکھت گھٹنا کے بعد جو بہتر ہو سکتا تھا کرنے کے پیاس کیے ہیں گھائلوں کا اپچار جاری ہے اور گھٹنا اس طل سے ہم نے پارتھف شریر پوشٹ مارٹم کے بعد دہرہ دون روانہ کر دیئے ہیں دس بجے تک یہ پارتھف شریر دہرہ دون پہنچیں گے وہاں ایمبورمنگ کی جائے گی سامانتہ اتنے پارتھف شریروں کی ایمبورمنگ میں آٹھ گھنٹے لگتے لیکن ہم لوگوں نے پیاس کیا ہے اتراکھنڈ سرکار کے ساتھ مکمتری جے کے ساتھ بات کر کے کہ زیادہ ٹیم لگا کے جلدی ایمبورمنگ کا کام پورا ہو جائے تاکہ ہم ان کو جلدی مددیس پننا ان کے گاؤں روانہ کر سکیں چونکہ سرک مارک سے دوری بہت زیادہ ہے اور سرک مارک سے بھیجنے میں کافی سمیں لگتا اور اس سے ہم نے ائر فورس کے بیمان پارتھف شریر لے جانے کے لیے مانگے ہیں ائر فورس کے بیمان ائر فورس کا بیمان دو بجے تک دہرہ دون آ جائے گا اور ہم ائر فورس کی بیمان سے ہی پارتھف شریر خجرہ ہو روانہ کریں گے خجرہ ہو میں ہماری ٹیمیں تیار رہیں گی جو الگ الگ چار گاؤں پارتھف شریر لے کے جائیں گی جائیں کے باہن پیاس ہمارا یہ ہے کہ آج سمیں پر اپنے گاؤں پارتھف شریر کو سممان کے ساتھ ہم پہنچا سکیں تاکہ بجھپور وقت ان کا انتن سنسکار ہو سکے ہمارے پیتنے یہی ہے کہ ان پرستیوں میں جو بہتر کیا جا سکتا ہے کرنے کا ہم پیاس کریں اس پیاسوں میں ہم لگاتا لگے ہیں ابھی ابھی میں نے بھارت کے رکھا منتری سریمان راجناس سنگھ جی سے بات کی ہے اور انہوں نے ائر فورس کے بیمان سے پارتھف شریر تیر سے یاتریوں کے ہم لے جا سکیں اس کے لیے ائر فورس کے بیمان کی بیوستہ کی ہے موسیقی 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 موسیقی